بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو پروگرام آپ کی حتمت پر پیش کرنے والے ہیں وہ ہے جنگِ پیسٹ کی کہانی پروڈیوسر محمد آزم خان کی زبانی جیسے کہ آپ نے اس کا عنوان سنا انیسو پیسٹ کی جنگ میں بہت بڑا کردار ہے ملی نغموں کے حوالے سے جو کہ ریڈیو باکستان نے اس وقت ادا کیا اس کے روح روانت ہے جناب محمد آزم خان صاحب آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور کچھ باتیں کچھ یادیں ہم انیسو پیسٹ کے حوالے سے کریں گے آزم صاحب یہ بتائیے کہ انیسو پیسٹ میں آپ ریڈیو باکستان کے پروڈیوسر تھے اس وقت جو آپ کو اس آسائنمنٹ دی گئی اس وقت حالات کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ستمبر کو صبح صبح جب بھارت نے ساتھ کے ندیرے میں حملہ کیا تو یہ نیوز کو دس اٹھ دس بری آئی چھے تاریخ کو اپنا جنگ شروع ہوئی تو آڑ تاریخ کو میڈم نور جان نے دھر سے فون کیا کہ میں اس طرح آگے کچھ ملیں نگ میں ریکوٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے سٹیشن ڈیٹر تیشن سو دیں بڑ تو انہوں کے اس وقت کرفیو اور باہر اتنی سارا آئے افرہ تفریح ہے تو پتہ نہیں ہم نے کون تنگ کر رہا انہوں نے ٹیلیخون بان کر دیا توڑی تیرے بعد تیر ٹیلیخون آئے وہاں حسلاتیف نیلک بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑک 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 ب تو بٹ صاحب نے کہا کہ چونکہ میڈم تشریف لے آئی ہیں چاہی وہ ان کو بلائی تو چونکہ آپ تشریف لے آئی ہیں تو آج کا دن جائے نہیں جانا چاہیے آج ہی نغمہ ریکارڈ میں چاہیے اچھا پہلے یہ بتائیں کہ سب سے پہلا نغمہ جو تھا جو آپ نے ریکارڈ کیا وہ کونسا تھا تو میرے پاس تواق سے میرے محترم استاد صوفی دباسم بیٹھے تھے وہ جو میٹن چھوٹیز ہی کی اس میں ناصر کازمی اپنے یو رو مانی اور صوفی صاحب اور شام صدین بڑھ ہمارے سٹیش ڈیکٹر ہیں یہ چار پانچ آدمی سے ہم نے میٹنگ کی تو انہوں نے کہی راج تلہ نغمہ آدم جائے کرو تو میں نے صوفی صاحب سے مینن سماجگی میں کہا ہے صوفی صاحب مجھے بڑھ لکھے دیں تو بھی تو بات کہنے لے گے اچھا ہی آئی یہ لکھو میرے اڈھول سپاہیاں تینو رب دیاں رکھاں تینو تک ہی آج سارے جب نہیں آکا جا کے کبھوز کرو تو میں میڈم کو لے کے سٹوڈیو میں چلا گیا اس نے تو واقع یہ ہے کہ اس وقت سلیم اکبال جو سلیم اکبال کے نام سے کمپوزشنہ کر دیا ہے بہت زبردست کمپوزر میں نے کہا ہے سلیم صاحب اس کی کمپوزشنہ آپ کریں تو جا کے سٹوڈیو میں بیٹھ گیا انہوں نے اس کو بیٹھ کے راجنی پاہری میں اس کو انہوں نے کمپوز کیا تو زائر ایک گنے میں ایک سائی ہوتی ہے تین انترے ہوتے ہیں اس کو کمپوز کرنے کے بعد جب اس کی کیون بن گئی تو میڈم کو لے گیا سب انترے ہوتے ہیں تو میں بھاگ بھاگ ہے سوفی صاحب کے پاس گیا میں نے کہا سوفی صاحب مجھے انترہ چاہیے تو مجھے کہنے گا یاد میرے انتر کوئی مشین لگی رہی ہے وہ تو اترے گا تین دیان گا نا جو میری چاہی بھی پیجو میری سلیٹ بھی پیجو تو میں فارنمنٹ جا کے سکریٹی بھی پیجوائے اور چاہ کا بندوبست بھی کیا تو گھنڈے کے بعد ایک انترہ آئے کہ انترہ آگیا جو تو میں جا کے وہ انترہ کیا اب ظاہر ایک گھانی کی شکل بن گئی اسی طرح دو گھنڈے کے بعد ایک انترہ آئے اسی طرح تیسرے دو گھنڈے کے بعد ایک انترہ آئے تو سارے دن میں گھانا یہ لکھا گیا کمپوز ہوا اچھا اس وقت جو میرے پاس میزیشن تھے میں نے یہ کام کیا کہ میں نے نو آدمیوں کو اس میں تفصیل بتاتا ہوں لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جنہوں نے سلال میرے ساتھ کام کیا اس میں میرے مزیشن کو کافی دیں مگر میں نے چون کے نو آدمی لے لیے جو میری اس ٹیم کا حصہ تھے ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ڈیلی میرے ساتھ تھا آپ نے اپنے میڈ مو جان کے نگمے ریکارڈ کرنے اس میں تھا فیس ورید تھا سروت پہ خادم سیند بانتری پہ تھا مانڈو خان تھا کلارنٹ پہ اور سنتو پہ مبارک کلی تو یہ سابر حسین تھا وہ تبلے پہ اور محنو تھا وہ ہرمونیوں پہ تو یہ نو آدمی تھے جو ڈیلی میرے ساتھ ہوتے تھے تو ڈیلی وہ پریویزبیدی بھی آ جاتے تھے میڈم نے کہا اس کو اور یہ آپ یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی گانے میڈم نورجان کیے اسے ایک پیسہ بھی لیے بڑی بات ہے انہوں نے کہا یہ اس کو سو رویہ پریویزبیدی کو دے دیا کریں جب وہ گھنام کھتے تھے تو اس کو سور ملا گے گھانے کا تو سور مانڈل چھیڑتا تھا ایک فارمیلٹی پوری ہو جاتی تھی اس کو سور پہ میں دے دیتا تو پہلا گانا یہ کیا میرے دو سپاہیتن پر آپ نے رکھا جب میں نے یہ ریکارڈ کیا مجھے سٹینڈنگ مجھے آرڈر تھے چونکہ میری ڈیوٹی تھی تو میٹساں نے کہا کہ جتنے آپ کی سائن میں مجھایا بگھارا کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف میرے نورجانگ ریکارڈنگ کرنی ہے تو سوپہ میرے پاس جیت تھی وہ مجھے اسپیشلی ملی ہوئی تھی میں میڈم کو گھر سے لاتا تھا اور اب آپ نے ریکارڈنگ کرتا تھا اور جب ساری ریکارڈنگ ختم ہو جاتی گھر چھوڑنے جلا جاتا تھا تو اس طرح پہلے جب گھنا ہم نے کیا ہے میرے اٹھوٹس بھائیاں تو جب مجھے یہ آرڈر تھا کہ اس کو فریقوینٹلی آپ نے براڈکاسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے تو اس میں یاسمین جو تھی یاسمین تاہیر کو کہ ہم نے نگمہ ریکارڈ کیا ہے تو یہ اس کو ہم سوڑی بھائیوں کے پروگرام میں براڈکاسٹ کریں گے اس کے بعد پھر دوسرے چنکس میں اس کو ہم نے براڈکاسٹ کیا جب وہ نگمہ ریکارڈ کر کے ہم نے براڈکاسٹ کیا تو یقین مانی اتنا رسپانس آیا ہے اتنے ٹیلی فون آنی شروع ہوئے ایک عجیب سما بنا ہے لوگوں میں اس کی پرزیرائی کیسے ہوئی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اتنے ٹیلی فون آئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ یہ ساری جو فیڈ بیک تھی وہ ٹیلی فون کے تردوری ہی تھی تو دوسرے تیسے دن پھر جہا ہوئے جنہاں جہاں 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 زبردست آپ نے ترانہ کیا یہ سنا ہو میں سنا ہے رات کو بڑا براڈکاسٹ ہوتا ہے موسیقی